موسیقی گلی خاموش تھی سڑکی بھی آباد نہیں تھی راستے میں فاقیہ اسے ساری رودات بتاتی رہی فاقیہ اسے قابو میں کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی شکوفہ چھوڑ دیتی لیکن سلمان کو اس وقت اس کی ہر بات بری لگ رہی تھی رفیہ کی حویلی کے قریف فاقیہ نے اسے روکا کہنے لگی دیکھو سلمان یہ سارا معاملہ میں خود بھی نمٹا سکتی تھی مگر تمہاری زد کے آگے مجبور ہو گئی ہوں اب تم میرے اشاروں پر چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلمان نے اسے ٹالتے ہوئے کہا رفیہ اس وقت خوابگاہ میں ہے دروازے پر اس کے شہدے موجود ہیں تاکہ تمہاری جوابی کارروائی کا مقابلہ کر سکیں لیکن میں تمہیں لے جاؤں گی اندر جا کر گردو پیش سون کر رفیہ سے ذرا دلچسپ باتے کرنا ٹھیک ہے بتاتی جاؤ مگر تمہارے ارادے کیا ہیں تم جانتی ہو رفیہ کی خوابگاہ تک پہنچنا ایک دشوار گزار مرحلہ تھا راستے میں پازبانوں دربانوں اور ملازموں کی ایک معقول تعداد موجود تھی ہر جند کے سلمان کے ساتھ فاقیہ بھی تھی لیکن یہاں اپنی آمد کا کوئی نشان چھوڑنا سلمان کے لئے ٹھیک نہیں تھا حویلی کے اقوی حصے سے ایک تنگ راستہ ملازموں کی کوارٹروں کی طرف جاتا تھا فاقیہ اسے وہی لے گئی وہ دیواروں اور گوشوں کی آر لیتا ہوا اندر داخل ہو گیا فاقیہ اسے ایک ایسے زینے کی طرف لے گئی جہاں سے رفی کی خوابگاہ کا راستہ آسان تھا وہ زینے سے چھت پر پہنچا اور پھر ایک دوسرے زینے سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا رفی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا سلمان نے دھکا دیا تو کھل گیا سامنے ایک شاندار مسحری پر نواب کا بچہ خواب غرگوش کے مزے لٹ رہا تھا دروازہ بند کر کے سلمان نے رفی کو آواز دی اٹھو رفی اٹھو اس نے قسم ساتھے ہوئے آنکھیں کھونی اور یہ دیکھ کر آنکھیں ملنے لگا کہ اس کے سامنے سلمان کھڑا ہے پھر ایک دم وہ کسی شکاری کتے کی طرح اچھل کر نزہری سے نیچے آ گیا اس کا چہرہ سلمان کو دیکھتے ہی زرد پڑ گیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اس کی آنکھوں میں آدم خوش شیر جیسے خطرناک چمک موجود تھی تم یہاں تم یہاں کیوں آئے ہو اس نے گھبرا کر سوال کیا خوب تم نے پہچان لیا حالانکہ پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے تمہیں ہماری خلوت قدے میں آنے کی جورت کیسے ہوئی موت کیلئے سارے راستے ایک جیسے ہوتے ہیں میں تمہاری موت ہوں تم اس سے بات کرو کیا چاہتے ہو تمہارا خون تم اس وقت ہماری حویلی میں ہو تمہارے سر پر تمہاری اپنی موت مڈلا رہی ہے ہمارے ہاں گستاخی کی سزا بڑی اور کڑی ہے یہ پالتو جانور ہم نے یوں ہی نہیں پالے ہیں رفیہ نے اپنے گرگوں کے بارے میں اشارہ کیا سیدھی طرح وہ لڑکی میرے حوالے کر دو جو تمہارے گنڈے کلگات اٹھالا ہیں رفیہ یاد رکھو اب تمہاری بہن کوٹے کی زینت بنے گی میرا نام سلمان ہے تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تم نے رخصار پر ہارڈ ڈال کر آتش فشا کو چھیڑا ہے تم نے میرے گریبان پر ہارڈ ڈالا ہے یہ کسی اور کا گریبان نہیں میرا ہے تمہیں اس کا خمیات سا بغتنا پڑے گا سلمان نے گرجتے ہوئے کہا بکواز بند کرو زلیل کتے میں تجھے شیوٹ کر دوں گا نہ ہنجار رفیہ بھڑک اٹھا اور بندوق اٹھانے کیلئے دوڑا سلمان نے اسے آگے بڑھنے سے پہلے ہی دبوچ لیا وہ ایک تنومند اور کسرتی جسم کا آدمی تھا اس نے سلمان کو زور کا دھکا دیا لیکن وہ جل ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا رفیہ سلمان نے دانت پیس کر کہا تو نے رخصار کو اغوا کیا ہے میں تیری بہنوں کے ساتھ بھی یہی عمل دھوراؤں گا اتمنان رکھ گستاخ حرام زادے چپ رہے وہ آگ بگولہ ہو گیا لڑکی میرے حوالے کر دے این اسی وقت فاکیا نے سرگوشی کی کہ وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں اس طرح رفیہ سے تلق کلامی کر کے کچھ حاصل نہ ہوگا لیکن سلمان اسے زلیل کر کے اپنے دل کو سکون پہچانا چاہتا تھا وہ خود اس سے نمٹنا چاہتا تھا مگر زیادہ دیر ٹھہرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آمد کے بارے میں اس بڑی حویلی کے لوگوں کو علم ہو جاتا اس نے رفیہ کو ایک غلیز قسم کی گالی دی جواباً اس نے بھی سلمان کو کوسا پھر سلمان نے موقع پا کر اس کے گال پر ایک بھرپور تمانچہ رسید کیا وہ دھارتا ہوا سلمان کے جسم سے لپڑ گیا دونوں کے درمیان مغلزات کا آزادانہ تبادلہ ہونے لگا فاقیہ اسے منع کرتی رہی اور آخر اسے دخل دینا پڑا رفیہ کے انداز اچانک بدل گئے اس نے ایک معمول کی طرح سلمان کی اُگلی پکڑی اور اپنے خواب گاہ سے منحق ایک الماری کی طرف پڑھا جب اس نے الماری کو گھمایا تو نیچے تیخانے کا سینہ تھا تیخانے میں رخصار بے ست پڑی تھی سلمان نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور اپنے کاندھے پر ڈال کر واپس رفیہ کے کمرے میں آ گیا وہاں اس نے گلاب پانچ سے ارقی گلاب نیکر اس کے چہرے پر چھڑکا رفیہ خاموشی سے بلکل گم سوم یہ منظر دیکھا تھا کچھ دیر بعد رخصار ہوش میں آ گئی اور پریشان نظروں سے ان دولوں کو دیکھنے لگی وہ فوراں اٹھی اور اس نے بستر پر پڑی ہوئی ایک چادر سے اپنا جسم دھاپ دیا وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن سلمان نے یہ کہہ کر اسے خاموش کر دیا کہ تم کوئی بات نہ کرو چپ چاپ میرے ساتھ چلی آؤ سلمان کے اشارے پر رفیہ نے اسے حویلے کے خفیہ راستے سے باہر کر دیا رخصار کی موجودگی میں سلمان نے فاقیہ سے کہا یاد رکھنا تمہیں آج کسی کا خون کرنا ہے اور یہ کام اسی منحوس رفیہ سے انجام دلوانا کاش میں خود یہ منظر دیکھ سکتا اب اندر جاؤ اور خون کرو میں رخصار کو لے کر گھر پہنچتا ہوں رفیہ نے مسکرا کر سر ہلایا سلمان کو ہاتھ ہلا کر رخصت کر دیا سلمان کو معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا دپہر تک اس محل میں پولیس ہوگی دپہر ہی کو پتہ چل جائے گا کہ رفیہ قتل تلزام میں گرفتار کر دیا گیا فاقیہ وہاں موجود جو تھی کچھ دور جا کر انہیں ایک تانگہ مل گیا رخصار اپنے چہرے کو چادر سے ڈھاپے رو رہی تھی اسے دلاسہ دیتے ہوئے سلمان کی بھی آنسو نکل آئے اس نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا مجھے معلوم ہے رخصار کہ تم بے قصور ہو خدا کا شکر ہے کہ تم محفوظ رہ گئیں گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ رات تمہارے ساتھ یہ علمناک حادثہ پیش آیا ہے دروازے پر خلیل مصطرب کھڑے تھے سلمان کو رخصار کے ساتھ دیکھ کر ان پر شاہدی مرک کی قیفت تاری ہو گئی انہوں نے اندر جا کر اسے خوب زور سے چلٹا لیا ویران گھر میں پھر سے بہار آ گئی اس سارے عمل میں کوئی دو گھنٹے لگے ہوں گے سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا تھا کہ رخصار ایک بزرگ کے ہاں گئی تھی محلے میں رسوائی ہوتے ہوتے رہ گئی سہر نے فوراں قہوے کی پیالی پیش کی اور سب نے خوب سیر مکر ناشتہ کیا رخصار کی حالت غیر تھی ظاہر ہے حادثے کا اسے جس قدر بھی زدمہ ہوتا وہ کم تھا سپہر کو سلمان میں رفی کی حبیلی کا رخ کیا وہاں سادہ لباس والے ٹہل رہے تھے یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ رفی نے اپنی ایک کنیز کے پیٹ میں چھران گھوک دیا سلمان یہ خبر سن کر سیدھا گھر واپس آ گیا باقی تفصیلات کے لئے فاقیہ کا انتظار تھا اس وقت تک رفی اقبال جرم کر چکا تھا اور اینی شاہدوں کے بیانات قلم بند ہو چکے تھے رفی نے یہ قتل اپنے کئی ملازموں کے سامنے کیا تھا ایک ملازم کا بیان تھا کہ رفی نے بے دردی اور دیوانگی سے چھرا لڑکی کے پیٹ میں گھوک دیا جس سے اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں اور اس کے بعد وہ اس کے جسم پر وار کرتا ہی چلا گیا بڑی مشکلوں سے ملازم انہیں پکڑا اور اس کے ہاتھ سے چھرا چھینا یہ قتل چھپانے کی بہت کوشش کی گئی وگر بات چھپی نہ رہ سکی تیسری رات سلمان جاگ رہا تھا کہ فاقیہ آئی اور اس نے بتایا کہ رفی کے اقبال جب کے پاوجود پولیس کا رویہ اس کے ساتھ ہمدردانہ ہے وجہ یہ ہے کہ رفی کے تمام اوزہ اور اس کے واقفکار عمرہ نے اس کا مقدمہ پیچیدہ بنانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے دور دھوپ شروع کر دی ہے انہوں نے اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے اور بے تہاشت دولت اتا رہے ہیں رفی کے گرگوں اور کاروباری غنڈوں نے اشارتاً تمام واقعہ عمرہ کے گوشے گزار کر دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح رفی کی ایمہ پر رخصار کو اخوا کیا تھا فاقیہ نے بتایا کہ یقیناً چند آدمیوں نے اس گھر کی نشان نہیں بھی کی ہوگی حالانکہ تم یہاں موجود نہیں تھے اگر جب انہیں اس حادثے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ رخصار غائب ہے اور رفی ایک سنگین جنب کا مرتقب ہو چکا ہے تو انہیں تم تک پہنچنے کے لیے کڑیاں ملانے میں کوئی خاص دکت نہیں ہوئی اب تک وہ تمہیں گرفتار کروا چکے ہوتے لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ رفی نے اپنی داشتہ کو کیوں قتل کر دیا اور وہ بار بار اقبال جرم کیوں کر رہا ہے رفی کے چند عزیزوں نے حوالات میں اس سے ملاقات بھی کی وہ اسے کچھ سمجھانا اور اسے کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن وہ اسے کچھ نہیں پوچھ سکے وہ بیچارہ اپنے ہوش میں کہا تھا میں اس کی زبانی اپنے مطلب کی جوابات دلوا رہی تھی وہ مایوس ہو کر چلے گئے پولیس خواہمخہ حوالات میں رفی کو روکن ہوئے ہیں لیکن کب تک انہیں ایک نہ ایک دن یہ معاملہ عدالت کے سپرد کرنا ہی ہوگا اور اس وقت تک مجھے رفی کے سر پر رہنا ہوگا فاقیہ نے آتے ہی سلمان کو گزشتہ دو دنوں کا ماجرہ سنایا کیا پولیس میرے پاس بھی آ سکتی ہے مگر کیوں پولیس وغیرہ کے چکر سے دور رہنا ہی میرے لی بہتر ہے سلمان نے وحشت سے کہا پولیس تمہارے پاس کیوں نہیں آسکتی وہ کسی بھی وقت تمہیں پکڑ سکتے ہیں تاکہ رفی کا جرم مشتبہ اور مشکوب بنا دے تو پھر مجھے تہران سے چلے جانا چاہیے میں کسی تاخیر کے بغیر مشہد جانے والا تھا لیکن سہار نے مجھے ایک ہفتے کے لیے روک لیا خوب اگر تم اس زمانے میں تہران سے چلے گئے تو گویا تم اپنے شبی کو مزید تقویت پہنچاؤ گے اور اپنے خلاف خود شہادت مہیا کر دو گے کیا مزاک کرے ہی ہوا کیا یہ تو بڑی سندلی کی بات ہے اور خصوصاً ایسے وقت سلمان نے ناراضگی سے کہا کمال ہے بھئی تم بھی خوب ہو جب بھی آتی ہو چرکہ لگا جاتی ہو تو میں تمہیں سچی بات نہ بتایا کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اب بتاؤ کہ میں کیا کروں تم سننا ہی نہیں چاہتے مجھ پر شک کرتے ہو ابھی تمہارے کئی دشمن باقی ہیں جن کے بارے میں تم بھوٹ چکے ہو ایسے کون لوگ ہیں ایک دو نام تو بتاؤ پہلا نام روحیہ خانم کا ہے جو ایک عامل کے ذریعے تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے اس کی بیٹی غائب ہو گئی تھی بیٹی کے غائب ہونے میں وہ تمہارا ہاتھ سمجھ ہوئی ہے سلمان کو یاد آ گیا کہ روحیہ خانم کی ایک بیٹی تھی جو سہر کے ساتھ پڑتی تھی گزشتہ دنوں گھر سے فرار ہو گئی ان کا شک سہر پر تھا کہ اسی نے فرار کروایا ہے اس سلسلے میں ان لوگوں نے سہر پر تشدد کیا تھا جس پر سلمان نے روحیہ خانم کی اچھی خاصی خبر لی لی تھی ان لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ سلمان عملیات کرتا ہے اس سے خانم نے عامل کا سہرہ لیا تھا کیا سوچنے لگے فاقیہ نے پوچھا تمہاری باتوں پر غور کر رہا ہوں فاقیہ کی بات سچ تھی سلمان کو ہر طور پولیس سے بچے رہنا تھا اور اس کے لیے تمام احتیاطیں لازم تھی فاقیہ تھوڑی دیر میں آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی سلمان نے دو دن سے گھر کے معاملات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دی تھی اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور بباطن بے دلی سے اور بظاہر کش دلی سے گھر والوں کی گفتگو میں مصروف ہو گیا پھر لباس تبدیل کر کے فاقیہ کا انتظار کرنے لگا فاقیہ آتے ہی سوالات کرنا شروع کر دی گی جب بہت دیر ہو گئی اور فاقیہ نہیں آئی تو وہ خود ہی گھر سے باہر نکل گیا راستے میں فاقیہ جلوہ گر ہو گئی سلمان اندہ لباس میں تھا اور خوب جچ رہا تھا فاقیہ نے آتے ہی چھڑخانی شروع کر دی کیا روحیہ خانم پر بجلی گراؤ گئے صحیح یاد دل آیا چلو اسی کیاں چلتے ہیں وہاں بیٹھا ایک عامل تمہیں بلانے کیلئے عمل کر رہا ہے اس سے ڈر ہوگے تو نہیں میں اسے دیکھنا چاہوں گا ٹھیک ہے چلو روحیہ خانم جیسے سلمان ہی کی منتظر تھی اس نے آگے بڑھ کر تنزن سلمان کا استقوال کیا سلمان نے بھی چار چھپتے ہوئے جملے چھوڑ دیئے فاقیہ نے اسے بتایا کہ دور ایک کمرے میں بند ہو کر وہ عامل تمہارے خلاف کوئی عمل آزما رہا ہے اس نے روحیہ خانم کو یقین دلایا تھا کہ وہ سلمان کو ہر حالت میں یہاں کھینٹ کر لائے گا سلمان کی آمد سے روحیہ خانم یہی سمجھی کہ یہ اس کے خریدے ہوئے عامل کے چلے کا اثر ہے کہ سلمان کشاں کشاں یہاں چلا آیا ہے وہ مسکرہ اٹھی سلمان بھی ہستے ہوئے تخت پر بیٹھ گیا روحیہ کی سوتیلی بیٹی شمیم اس کے پاس آئی اس کی نظروں میں ایک بیچینی تھی وہ اس کے نزدیک بیٹھ گئی اور باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی فاقیہ نے اس کی بیچینی کی وجہ بتائی تو سلمان کو اس پر بڑا پیار آیا وہ یہ چاہتی تھی کہ سلمان فوراں یہاں سے چلا جائے یہ بات اس نے اٹکتے اٹکتے کہمی دی اور گھبرا کر روحیہ خانم کی طرف دیکھا روحیہ خانم نے اسے سلمان سے اتنے قریب دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور وہ سہمی سہمی سلمان کے پاس سے اٹھ کر اس طرف چلی گئی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ لی گئی ہو روحیہ خانم نے اس کے کان میں کچھ کہا اس نے حامی بھرنے کے انداز میں سر ہلایا اور دوبارہ سلمان کے پاس چلی آئی آتے ہی خوش باش انداز میں وہ اسے باتیں کرنے لگی اس نے باتوں باتوں میں اشارتاً ایک بات پھر بتایا کہ روحیہ خانم نے اسے ہدایت کی ہے کہ وہ اسے رجح کر اندر والے کمرے میں لی چلے جہاں ایک عامل بیٹھا ہوا چلہ کر رہا ہے یہ سن کر سلمان مسکرا دیا اس کا اعتماد دیکھ کر وہ بہت حیران تھی اور سلمان سے دوبارہ وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہنے لگی سلمان نے اس کا ہار دباتے ہوئے کہا تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا تم یقیناً اچھی لڑکی ہو تمہاری رگوں میں شریف خون دوڑ رہا ہے مگر آپ یہاں سے چلے جائیے اس عامل کے بارے میں سنا ہے کہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے لڑکی نے دیدے نچا کر کہا چل کے دیکھتے ہیں وہاں کیا تماشا ہوتا ہے آپ شاید میری بات پر یقین نہیں کر رہی ہیں اس نے حسرت سے کہا میں تمہاری باتیں دل میں اتا رہا ہوں میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکا ہوں گا کہ تم نے مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے خانم یہ سمجھ رہی ہے کہ میں آپ سے علفت و رخبت کی باتیں کر رہی ہوں آپ سمجھ گئے نا ہاں اور میں بھی تمہاری محبت کے جواب میں اندر کمرے میں جانا بھی چاہتا ہوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ واقعی وہاں جانا چاہتے ہیں وہ بہت ظالم ہے صورت سے ہی کریخ نظر آتا ہے ارے چل کر دیکھو میری گڑیا دھبراتی کیوں ہو وہ اسے منع کرتی رہی اور سلمان ہس کر ٹالتا رہا آخر سلمان کے اشارے پر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور رہداری میں لی گئی خانم بھی وہیں چلی آئی اور بڑے تھسے سے کہنے لگی ارے ان کو کہاں لے جا رہی ہے یہ تخلیہ میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں لڑکی کی آواز میں لرزش تھی ذہی نصیب خدا خیر کرے روحیہ خانم نے مکاری سے کہا لڑکی سلمان کا ہاتھ پکڑے مکان کے آخری سرے پر لے گئی پیچھے خانم بھی خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھی سلمان نہایت بے پروائی سے لڑکی کی اگلی پکڑے اس سے کچھ شکفتہ کچھ دل نشین باتیں کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس کمرے میں چلی جاؤ نا اور خب سے خانم کی آواز آئی لڑکی اسے ایک بڑے کمرے میں لے گئی جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں اس نے ایک آمیر کو آلتی پالتی مارے بیٹھی دیکھا سلمان کو دیکھ کر وہ چوکا اور اس کا اشتیاب دوچند ہو گیا پیچھے خانم تھی اس نے پیچھے ہی سے غالباً کوئی اشارہ کیا تھا جسے آمیر سمجھ گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے دانت نکال دیئے تھے سلمان نے انجان بن کر پوچھا تو مجھے کہاں نہیں آئی یہ کون شخص ہے لڑکی کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی اس کی وجہہ خانم نے جواب لیا چلتے چلتے ان سے بھی ملاقات کر لیجے یہ آمل کشفی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو میرے غریب خانے پر اپنی طاقت سے کھیچ لائیں گے میری ایسی کیا ضرورت پڑ گئی رویہ خانم سلمان نے مسنوئی لہجے میں کہا کیا آپ کے دماغ میں پھر کچھ سما گیا ہے ضرورت تو کشفی کو پڑی ہے وہی آپ سے بات کریں گے لڑکی سکڑی سمٹی کھڑی تھی فاقیہ خاموش تھی اور آمل کو گھورے جا رہی تھی خانم کے انداز میں سرخ روئی اور فتح جھلک رہی تھی سلمان نے امدن لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے اس طرح کھسکنے لگا جیسے وہ خوفزدہ ہو گیا ہو کہاں جا رہا ہے اس بار آمل کشفی کی آواز آئی تجھے ہم نے بلایا ہے آپ نے؟ آپ نے خادم کو کیوں یاد کیا؟ سلمان نے اس قدر آجزی سے کہا کہ فاقیہ کو ہسی آگئی تو بڑا پاجی ہے تو نے جو ایک دو عمل سیکھ لیا ہے ان سے بچوں کو دراتا ہے دھمکاتا ہے کشفی نے کٹور گلہجے میں کہا بتا تو نے اس کی بیٹی کہاں چھپا رکھی ہے میں تو کچھ نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے سلمان نے خانم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جھوڑ بولتا ہے یہ شخص بہت کمینا سازشی اور بدماش ہے خانم نے ایک دم تیش میں آ کر کہا خوصلہ خوصلہ عامل نے ہاتھ اٹھا کر خانم سے کہا اور پھر سلمان سے مخاطب ہوا بتا دے لڑکی کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتا میں نے سچ سچ کہہ دیا آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں دوسرے طریقے بھی آتے ہیں تو اس وقت اس شہر کے سب سے بڑے عامل کے سامنے کھڑا ہے سلمان نے آجزی سے پھر منع کر دیا لڑکی کا برا حال تھا خانم جذبست نظر آتی تھی سلمان کے مسلسل انکار پر عامل کو غصہ آ گیا اس نے بپھر کر اپنا کشکول اٹھایا اور اس میں کچھ پڑھ کر پھونکا کشکول دیکھتے ہی دیکھتے انگاروں سے بھر گیا عامل نے غصے سے سلمان سے ایک بار پھر لڑکی کا پتہ دریات کیا وہ اسی موقع کا منتظر تھا اس نے حضب سابق انکار کر دیا اس پر عامل نے انگاروں سے بھرا ہوا کشکول اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا ادھر فاقیہ اشارہ پاتے ہی حرکت میں آ گئی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کشکول میں جلتے ہوئے کوئلیں تھنڈے ہو گئے اپنے عمل کا یہ حشر دیکھ کر عامل کی تیری پر بل آئے اس نے پینترہ بدل کر چمٹا اٹھایا اور زور زور سے وحشت زدہ انداز میں زمین پر مارنے لگا سلمان اب کسی تاثر کا اظہار کیے وغیر اسے گھرو رہا تھا چمٹے کی آواز جیسے ہی تیز ہوئی ایک سیاہ بلی مکروخ اور خوفناک آنکھوں والی نجانے کس طرح سے نمودار ہوئی اور آنن فانن سلمان کے چہرے کی طرف جھپڑی اس کی ایک ہی وار میں چہرے کی اوپری تہہ علیدہ ہو چکی تھی فاقیہ کے اشارے پر سلمان نے اپنی ایک انگلی کو جنبش دی بلی بھیانت چیخیں مارتی ہوئی پیچھے کی طرف بھاگی اور لمبوں میں زمین پر لوٹ میں پوٹنے لگی آمل نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے اٹھایا اور تیزی سے تڑپتی ہوئی بلی کو اپنے جھولے میں ڈال دیا رہیہ خانم کا چہرہ زرد ہو گیا اور لڑکی کی نگاہوں میں تمانیت سے رکھنے لگی تھی آمل نے اپنا یہ وار بھی ناکام دیکھ کر سلمان سے کہا اوہ تو تو بھی کچھ جانتا ہے اور آزمالے اللو کے پٹھے سلمان نے ایک دم اپنا لہجہ بدل دیا تو مجھے نہیں جانتا اپنی زبان سنبھال آمل گھر جا تو بھی مجھے نہیں جانتا کمینے جا یہاں سے دفع ہو جا ایک دو شوبدے سیٹھ لینے سے کوئی آمل کامل نہیں بن جاتا تیرے پاس جتنے شوبدے ہیں تو سب آزمالے ٹھہر میں تجھے دیکھتا ہوں آمل نے داد پیس کر کہا اس کے بعد اس نے مختلف قسم کے شوبدے اور تماشے اسے ذکر پہچانے کیلئے کیے لیکن وہ سلمان کیلئے بہت معمولی کھیل تھے ان کا ذکر کیا کیا جائے تقرار ہوگی وہ ان سے زیادہ ہولناک مرحلوں سے گزر چکا تھا القصہ مختصر مسلسل ناکامی دیکھ کر آمل کو پسینہ آ گیا سلمان نے اس سے گرج کر کہا اب کچھ تو بھی دیکھ لے دیکھ لے کہ میں کیا ہوں اس کا یہ کہنا تھا کہ آمل کا چہرہ زرد ہو گیا اس نے کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھوکا اور سلمان کو گھوننے لگا دفتن وہ گھبرا کر سلمان سے مخاطب ہوا میں سمجھ گیا مجھ سے بھول ہو گئی آپ کے پاس تو بہت بڑے قوت ہے شہزادی فاقیہ آملوں کا خواب مجھ پر رحم کریں برنہ شہزادی مجھے سزا دے گی خدا کیلئے مجھے معاف کر دیں آمل نے گڑ گڑا کر کہا وہ اس کی خوش آمد پر اتر آیا لیکن سلمان نے معاف کرنے کا اشارہ نہیں دیا تو آمل اس کے قدموں پر لوٹنے اور چیخنے چلانے لگا بار بار معافی مانگنے لگا آمل کا یہ حشر دیکھ کر روحیہ خانم کی روح فنا ہو گئی اور وہ بھی سلمان کے پاؤں پر گل گئی لڑکی آنکھیں پھاڑے ان دولوں کو سلمان کے قدموں پر لوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی خانم نے معاملے کی نزاکت سمجھ کر ہی اپنا رویہ تبدیل کیا تھا سلمان خانم سے بولا سنو روحیہ خانم اتنی نصیحت تمہارے لئے غالباً کافی ہوگی کہ آئندہ کبھی تم نے میرے خلاف کوئی سازش کی تو عبرتناک انجام کے لئے تیار رہنا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں خانم نے گریہ کرتے ہوئے کہا مجھ سے اب کوئی لغزش نہیں ہوگی یہ باقیہ بہت اہم تھا خانم اور آمل رشہ ختمی ہو گئے تھے وہ لمحوں میں سلمان کی بری طرح خوش آمد کر رہے تھے لڑکی بھی حیرت اور خوف سے لیکن ایک اپنائیت کے ساتھ سلمان کے پہلوں میں دکھی ہوئی تھی اتنا بہت تھا سلمان وہاں اپنی شخصیت کے کچھ ایسے گہرے نقوش چھوڑے جا رہا تھا جنہیں خانم اور آمل کبھی نہیں بھول سکتے تھے رخصت کے وقت خانم کی حالت عجیب تھی وہ سلمان پر وارفتہ فریفتہ ہوئی جا رہی تھی اس کا سارا کسبل نکل گیا تھا وہ جلد ہی آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا اور گھر آ کر بے سکھ پڑ گیا سلمان پانچ روز تک تہران کے خاص علاقوں میں گھونتا رہا پولیس کی نظروں میں خود کو لاتا رہا اور یہ مشہور کرتا رہا کہ وہ چند دنوں کے لئے شہر سے باہر جا رہا ہے اس عرصے میں جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کسی حد تک حاصل کر لیا تھا اس دن کے بعد خانم کے ہاں جانے کا موقع نہیں ملا پھر بھی ایک ایک پل اس کا وحشت میں گزر رہا تھا اپنے دل کا حال تو اسے خود معلوم تھا اس کے علاوہ کسے معلوم تھا کہ سڑکوں پر دندناتا ہوا یہ سرکش شخص اندر سے کتنا غمزدہ اور دکھی ہے شب و روز اس پر کیا قیامت گزر رہی ہے اس کے دل کا سورج گروب ہو رہا ہے وہ خود بھی گروب ہو رہا تھا قسمت میں اندھیرہ چھانے والا تھا سات روز بیٹ گئے تھے اور وہ پرہانی دھمکی پر کچھ نہیں کر سکا تھا اسے یاد تھا کہ فاقیہ کو اس سے چھین لینے کے لیے اس کا دشمن چلا کر رہا ہے اس کے چلنے کو باطل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مشہد جائے خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے امام رضا کے روزے کے آتے میں بیٹھ کر چلا کریں فریاد پیش کریں مگر اب تک وہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا اور سات روز گزر چکے تھے سات وے روز جب وہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ سہارے کونے میں جا نماز پر بیٹھیں وہ ہی موں میں نہ جانے کیا پڑھ رہی ہے سلمان کو اس کی معصومیت پر ترس آ گیا وہ اتنی منہمک تھی کہ سلمان کو نہ دیکھ سکی اس وقت وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سلمان اسے دے تد دیکھتا رہا سلمان نے خود سے کہا سلمان میاں اسے خوب جی بھر کے دیکھ لو قسمت کا پانسہ پھر تمہارے خلاف پڑا ہے نہ جانے پھر اسے دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو سہار نے وظیفہ ختم کر کے نظر اٹھائی تو سلمان کو مہوی نظارہ دیکھا وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں ایک بار پھر دبے دبے لفظوں میں اسے روکنا چاہا لیکن اب شدید اسرار کی اسے حمت نہیں ہو رہی تھی سلمان اس کے قلبی کیفیت سے واقع تھا اس کا دل رو رہا تھا مگر ہونٹوں پر مسکراہت تھی سلمان نے اسے سمجھایا تو اس سے ضبط نہ ہوا اور وہ رو پڑی سلمان کے لئے دعائیں مانگنے لگی اسے کامیابی کا یقین نے لاتی رہی سلمان اس سے جدہ ہو کر اس کے والد جسے وہ امو جان کہنے لگا تھا ان کے پاس گیا اور اپنی اچانک روانگی کے سلسلے میں تفصیلات سے آگاہ کیا امو جان سے اجازت لے کر وہ باری باری تمام گھرواروں سے ملا ان کے سر پر ہاتھ رکھا پھر سہر سے جدائی کے آخری لمحات بہت رکت آمیز تھے وہ دونوں جذباتی باتیں کرتے رہے روتے اور مسکراتے رہے پھر سلمان نے سہر سے سب کا خیال رکھنے کی تاقید کی سلمان کی دل خراش بات سے سہر ترکنے لگی اور اندھی ہوئی آواز میں بولی آپ دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں نہیں نہیں سلمان آنسو پوچھ کر بولا وعدہ کرو کہ جب تک میں واپس نہ آؤ تم یہاں کا خیال رکھو گی وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی مصیبت آئے گی تو پہلے مجھ پر آئے گی سلمان نے اتمنان کا سانس لیا پھر سہر سے اجازت لے کر سامان اٹھایا اور اس کی گھر والوں سے دوبارہ مل کر بہار آ گیا مکان پر آخری نظر ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیئے وہ جا رہا تھا لیکن ایسی منزل کی طرف جہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا چلتے وقت قدم ڈگمگائے ان لوگوں کو میں آخری بار دیکھ رہا ہوں وہ سوچتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھنے لگا میرے پاس اور کیا تدبیر ہے کچھ نہیں کچھ نہیں سہار کی یہ ہشتناک نظریں ابھی تک اسے اپنی جسم میں چوبی جا رہی تھی دل ٹکڑے ٹکڑے تھا بن پاتے کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا تو زندگی کی کوئی ہلکی سی امید بھی واقع نہیں رہتی یہ سفر تو زندگی برقرار رکھنے کے لیے تھا وہ اپنے خیالات میں اس قدر محف تھا کہ اسے خبر نہ ہو سکی کہ کب سٹیشن آ گیا تانگے والے نے اسے مخاطب کیا تو وہ چوکا اسے کرایا دیکھ کر وہ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوا گاڑی کی روانگی میں ابھی بیس منت واقع تھے ڈبے میں اس کے سوا کوئی دوشنا مسافر نہ تھا ڈبے میں جا کر وہ سیٹ پر دھرام سے گر گیا اچانک اسی نے اس کا نام دے کر آواز دی اس نے چونکر دیکھا تو آنکھیں چمک اٹھیں دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں زہری تویزائی اس کے قریب کھڑا گہری سنجیدہ نظروں سے سکھو رہا تھا سلام اس نے بڑی عقیدت سے کہا کہاں جا رہا ہے تو زہری تویزائی نے سلام کا جواب دیکھ کر روکھی آواز میں دریافت کیا مشہد سلمان نے اس کی الجھن اور بے رخی سے سہم کر کہا باز آجا اب بھی وقت ہے اپنی زد سے باز آجا مشہد میں تیرا کوئی داؤں نہیں جلے گا وہاں نوری علم والوں کو مقام ملتا ہے تجھ جیسے گناہ کے پوتڑے کو نہیں زہری تویزائی نے خوشک لہجے میں کہا تو مسئیبتوں میں بھز جائے گا اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے سلمان نے کسی قدر جورت سے کہا بن فاتح نے بڑے زخم لگائے ہیں سہر پر حملہ کیا اور اب اب وہ فاقیہ کو اپنا قبضے میں کرنا چاہتا ہے مجھے کیا بتاتا ہے میں سب جانتا ہوں لیکن تیرا مشہد جانا ٹھیک نہیں پر سوچو اگر بن فاتح فاقیہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تو بربار ہو چاؤں گا میرے پاس کیا بچے گا فاقیہ پر تجھے بڑا گھمنڈ ہے زہری نے تیز آواز میں کہا مگر میں بن فاتح کو اس کے عمل میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا سلمان نے چڑھ کر کہا بے وقوف تو کیا تو خدا سے جنگ لڑے گا زہری طبیزائی نے کامتے ہوئے کہا تیری یہ مجان یا تو میری مدد کرو یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اگر میری قسمت میں موت ہی لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا اس نے بے زہری سے کہا وہ سمجھ رہا تھا کہ زہری طبیزائی اس کی مدد کرے گا اور عمد بڑھائے گا لیکن اس کے مایوس کونہ انداز گفتوں نے اسے اور چھجلا دیا قسمت کا لکھا بھی ٹل سکتا ہے لیکن وقت کا دھیان ہونا چاہیے زہری غصے سے بولا تیری آنکھوں پر پٹی پڑ چکی ہے تو کالے اور سفید کی تمیز کھوڑ چکا ہے تو نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کروا کی ہے تو نہیں جانتا کہ اگر مجھے اپنے دوست کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا سلمان چباب میں خون کے گھوٹ پی کر رہ گیا گاڑی کی روانگی میں سات آٹھ منٹ باقی تھے اس نے زہری سے نظرے چرالی وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا زہری کے بزرگی کا خیال تھا خوہ اس کا انجام کچھ بھی ہوتا ادھر سلمان کو یہ ناز بھی تھا کہ اس کی زد سے مجمور ہو کر اس کی مدد کو آمادہ ہو جائے گا کیا سوچ رہا ہے زہری نے اسے خاموش دیکھ کر کرخت لہجے میں کہا بے اقل میں کہتا ہوں میرا کہا مان لے نہیں تو سر تھام کر روئے گا کیا تم مجھے بدعائیں دینے آئے ہو اس نے تل ملا کر کہا کیا تم بھی غیر ہو گئے بکواس مت کر میری بات کا جواب دے میں نے مشہد جانے کا فیصلہ کر لیا ہے سلمان نے پرارزن لہجے میں کہا مجھے تمہارا لحاظ ہے اس لئے میں کھل کر بات نہیں کر رہا میرا ایک دشمن چھپ کر گھات لگا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں خاموش بیٹھا رہا ہوں میں پہلے بھی ایک بار فاقیہ کے جانے کے بعد مصیبتوں میں گھر چکا ہوں اب اور کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا مجھے معلوم ہے کہ مشہد جانا میرا ٹھیک نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ تم آخر میں بہرحال میری مدد کرو گے تمہیں آنا پڑے گا اور تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گا میں ایسی موت کو گلے لگا لوں گا جو زلد کی زندگی سے یقینا بہتر ہوگی سلمان پھٹ پڑا اور اس نے کھل کر سب کچھ کہہ دیا تو بے وقوف ہے تو کچھ نہیں جانتا تیری مدد کو وہاں کوئی نہیں آ سکتا اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنے ارابے سے مشہد چلا جائے گا زہری نے شدید غصے میں کہا سلمان کی باتوں سے وہ بہت ناراض ہو گیا تھا میں مشہد ضرور جاؤں گا میں جا رہا ہوں اس نے فیصلہ کو لہجے میں کہا اچھا تیرا فیصلہ آٹر ہے زہری نے برا سمو بنا کر سرد آواز میں کہا ہاں میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں سن تو نہیں جا سکتا تو ہر جگہ من مانی کرتا ہے اپنی عوقات سے بڑھ کر باتیں کرتا ہے تو نے میرے سامنے زبان کھولی ہے زہری کے آنکھیں خون برسا رہی تھی اور زبان آگ گل رہی تھی تو مشہد کی بات کرتا ہے تہران سٹیشن ہی تجھ پر بھاری ہو جائے گا تو نے میری بات نہیں مانی زہری کے بات نہیں مانی تجھے اس غلطی کی سزا ضرور ملے گی پھر زہری نے ایک نا سمجھ میں آنے والا خوف ناک نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمبے وہ بھیڑ میں نظروں سے اوچھل ہو گیا سلمان کی کیفیت عجیب گومگو کی تھی شاید غصہ بھی تھا اور خوف بھی زہری کے چلے جانے کے بعد سلمان کو اس پر اور تہش آیا کہ مدد کرنے کی بجائے وہ اسے بددعائیں اور گالیاں دے کر چلا گیا اس نے سٹیشن کی گھڑی دیکھی روانگی میں تین ملٹ تھے اس نے اس وقص کو سرسری نظروں سے دیکھا جو ٹبے میں داخل ہو رہا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ کوئی مسافر ہوگا لیکن وہ سلمان کو دیکھ کر چونک پڑا اور ٹکٹکی بان کر اسے گھونے لگا اس سے سلمان کو کچھ شبہ ہوا اس نے توجہ ہٹانی چاہی لیکن دوسرے ہی لمحے نوارد زہر خلد لہجی بولا تہران سے بڑے چلدی دلو چاٹ ہو گیا تمہارا کون ہو تم سلمان نے ڈپٹ کر پوچھا میں تمہیں نہیں جانتا لیکن میں تم کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں آغائی سلمان تمہاری تلاش میں مجھے یہاں تکانا پڑا نوارد نے مردانگی سے جواب دیا پھر کڑک کر بولا اپنا سامان اٹھاؤ اور شرافت سے گاڑی سے نیچے اتراؤ قراول خانہ یعنی تھانے چل کر تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی اپنا راستہ لو مجھے تنگ نہ کرو اگر تمہیں میری تلاش سی تم یہ بھی ضرور جانتے ہوگے کہ میں کون ہوں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں خیریت چاہتے ہو تو دم دبا کر یہاں سے بھاگ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنی غفلت پر پشتانا پڑے سلمان نے اسے جھڑک دیا نوارد کے چہرے پر معین خیز مسکراہت چھا گئی پھر جو کچھ ہوا وہ سلمان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک ڈبے میں مسلح سپاہیوں کا دستہ گھوسایا اور اسے جھکڑ لیا اسے گھزیر کر نیچے اتارا گیا اور دھت کے مار کر سٹیشن سے باہر لائیا گیا پولیس کی بند گاڑی پہلے ہی موجود تھی کوئی احتجاج کوئی فریاد کارگر نہ ہوئی سلمان نے جرم کی نویت دریافت کی تو جواب میں گالیوں پر زوردار تھپڑ لگائے گئے پھر اسے کسی جانور کی طرح گاڑی کے پچھلے حصے میں چھوز دیا گیا چار مسلح سپاہی اس کے ساتھ اندر آئے دروازہ بند ہوتے ہی وہ حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا سلمان کو حیرت تھی کہ انہوں نے کے جرم کی پاداش میں اسے گرفتہ کیا ہے اس کا خیال تھا کہ فاکیہ اس کی تمام مشکلات ختم کر چکی ہے خانم کی جرت نہیں تھی کہ وہ اب کوئی انتقامی کارروائی کرے پھر یہ افتاد کیسے آ پڑی خلاف توقع پکڑ جانے اور پکڑنے والوں کے جارہانہ سلوپ نے سلمان کو بکھلا دیا تھا مان زہری تبیزائی کا خیال آیا اور اس کا خون کھول اٹھا یقینا یہ اسی کی گارستانی تھی اس کے آخری الفاظ سلمان کو یاد آئے کہ تہران سٹیشن بھاری ہو جائے گا سلمان کو شبہ ہوا کہ کہیں سہر نے زہری کو خبردار کر کے اسی رکوانی کی تاقید نہ کی ہو اب تو سلمان کو اپنے آپ پر بھی شبہ ہو رہا تھا گاڑی کے اندھیرے میں گم وہ پیچو تاب کھا رہا تھا کہ جس فاقیہ کے لیے موت کی موں میں جا رہا تھا وہی اس وقت غائب ہے ناجانے کہاں مری ہوئی تھی پولیس کی بند گاڑییں وہ اختلف راستوں پر گھونتی رہی بیس پچیس منٹ وار گاڑی رکی پچھلا دروازہ کھولا گیا تو سلمان نے خود کو ایک قرابل خانے کی آہاتے میں پایا قبل اس کے کہ سلمان اس قرابل خانے کے محلے وقوع کے بارے میں کچھ بغر کر سکتا دو مسلح سپاہیوں نے سلمان کو دھکا دے کر آگے چلنے کی ہدایت کی جب وہ تھانے کے دفتر میں داخل ہوا تو اس کی حیرت دوچند ہو گئی کہ وہاں نازم زادہ کھڑا تھا مجھے کس جمع کی پیداشت میں گرفتار کیا گیا ہے سلمان نے حمد کر کے دریافت کیا تو نازم زادہ کی پیشانی شکنالود ہو گئی کسی ایک جمع کی پیداشت میں نازم زادہ مسکراتا ہے وہ اس کے قریب آیا گھبرا یہ نہیں محترم ہم آپ کو یہاں عزت سے لائیں ہیں آپ کا احترام کرنا میرے فرائز میں داخل ہے لیکن کیا بات ہے آج آپ کی لہجے میں وہ گھن گرج نہیں جو ہوتل کی کبرے میں محسوس ہوئی تھی خدا نہ خواستہ کہیں دشمنوں کی طبیعت ناساس تو نہیں ہے سلمان کو ڈر تھا کہ اگر بات طول پکڑ گئی تو معاملات بگر جائیں گی اور بن فاتح کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا لیکن جب نازم زادہ نے مسلسل اس کے غیرت پر حملے کیے اور اس کے خاموشی کو بزدلی پر محمول کر کے بے بودہ انداز میں مزاق اڑایا تو وہ زپ نہ کر سکا اس نے کہا نازم زادہ میری زبان نہ کھلواؤ تو بہتر ہے گویا تمہارے موں میں زبان بھی موجود ہے نازم زادہ نے مذکرا کر کہا پھر یک لخت اتنی زور کا تھپن مارا کہ وہ چکر آ گیا کمی نے نازم زادہ غر رایا پہلے روحیہ خانہ کی ایک لڑکی کو اقوا کر آیا پھر اس کی دوسری لڑکی کو بھی غائب کروانے کے چکر میں ہے یہ غلط ہے سلمان نے احتجاج کیا روحیہ خانم نے میرے خلاف کوئی جال بنایا ہے بکواس مت کر مال زادے نازم زادہ نے اس کی ماں کے شان میں گستاخی کی میرے پاس تھوست ثبوت موجود ہیں اور اینی شاہد بھی تجھے یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی قبل اس وقت کوئی بات اتنی یقین سے نہ کہو نازم زادہ سلمان نے جھلا کر جواب دیا آنے والا وقتی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون خسارے میں رہا ہے اور کون فائدے میں نازم زادہ نے اشارہ کیا تو مسئلہ سپاہی سلمان پر خون آشام درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے رائفل کی کندوں نے دس منٹ کے اندر اندر اس کا جوڑ جوڑ ڈھیلا کر دیا وہ فرش پر پڑا کرا رہا تھا اور نازم زادہ نخوت اور حقارت سے سلمان کو گھور رہا تھا پھر اس کے اشارے پر سپاہی دور ہو گئے عقل سے کاملو آغائی سلمان سرباز کی مار کے آگے شیطان بھی نہیں دکھتا تم تو انسان ہو لڑکی کے سلسلے میں اب بھی کھل جاؤ اور ناممکن ہے آٹھ دس روز تک اپنا بیان دینے کے قابل بھی نہ رہو بات کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اس کے خلاف گویا ایک محاذ بنا لیا گیا تھا روحیہ خانم سے ساز باس کر کے لڑکی کو غائب پر آ کے پرہوں نے انتقاماً یہ ڈھونک رچایا تھا فاقیہ کے غیر موجودگی میں سلمان کے پاس بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی جنانچہ اس نے کچھ سوچ کر کراہتے ہوئے نازم زادہ سے کہا اس بات کی کیا زمانت ہے کہ لڑکی کا پتہ بتا دینے کے بعد قانون کی گرست مجھ پر سست پڑ جائے گی تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا نازم زادہ نے جواب دیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ لڑکی کی بازیابی کے بعد فوراں تمہیں رہا کر دیا جائے گا نازم زادہ کے جواب سے یقیناً انہی لوگوں نے اسے اس عمر پر مجبور کیا ہوگا کوئیہ سلمان کو فانسنے کے لیے جو جال بنا لیا گیا تھا وہ خاصا مضبوط تھا نازم زادہ کی نگاہوں میں عیارانہ چمک تھی ظاہر ہے اگر وہ لڑکی کا کوئی فرضی پتہ بتا بھی دیتا تو اپنا مطلب پورا ہو جانے کے بعد نازم زادہ کبھی اپنا وعدہ وفا نہ کرتا نازم زادہ نے اس کی خاموشی سے اکتا کر کہا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مجھے کچھ نہیں معلوم نازم زادہ غور رہ کر بولا کیا تم سیدھی طرح زبان نہیں کھولو گے سلمان نے تیزی سے جواب دیا تمہیں میری بات کا اعتبار کرنا چاہیے اعتبار کے بچے تیری ذات کیا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا میں تیری ہڈیوں کا سرمہ بنا سکتا ہوں نازم زادہ کا غصہ شواب پر تھا سلمان کے پاس مفر کا کوئی راستہ نہ تھا بے وسی کا احساس شدت سے غالب تھا فاقیہ ابھی تک غائب تھی اس نے خود کو سنبھالا اور کہا تیار ہو جاؤ سلمان گمنامی کی موت تمہارے مقدر میں لکھی ہے میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں نازم زادہ نے بگڑتے ہوئے تیور سے کہا پھر سوچ لو موسیقا 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 موسیقا